السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم نے جنت اور جہنم کے حالات پڑے ہم سب کو جنت کے حصول کے لیے کام بھی کرنے چاہیے اللہ کو راضی بھی کرنا چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار اللہم انی اسألک جنت الفردوس العالی رب بنی لی اندک بیتاً فی الجنہ اللہم انی اسألک ایمان لا یرتدہ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ فِي آلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کرے اور میں جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کرے اللہم مقسم لنا من خشیتک ما يحول بیننا وبین معاسی کا ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تحون به علینا مصیبات الدنیا ومتینا باسمائنا وابسارنا وقوتنا ما احییتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلت علينا من لا يرحمنا ولا تسلت علينا من لا يرحمنا ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں یعنی ایکسٹرا فرشتے ہیں وہ جن کی کوئی سپیسپک ڈیوٹی نہیں وہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جب وہ ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں پس جب وہ جدا ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں یعنی جب لوگ ڈسپرس ہوتے ہیں تو فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اور آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ عز و جلہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو وہ عرض کرتے ہیں ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح تکبیر تحلیل اور تعریف اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے وہ عرض کرتے ہیں نہیں ہے رب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا قیفیت ہوتی وہ عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے پرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیری جہنم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے وہ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا قیفیت ہوتی پرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے معاف کر دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی تو اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا کرے اور جہنم سے بچا لے اور ہمیں معاف کر دے الحمدللہ یہ سیریز یہاں پر مکمل ہو گئی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری کتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اس حدیث کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ ہم اس وقت گھروں میں بھی بیٹھ سکتے تھے مجلس کے بغیر بھی پڑھ سکتے تھے لیکن اپنا وقت نکال کے آنا مجلس میں بیٹھنا اور پھر فرشتوں کی ہمسائیگی میں بیٹھنا یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے اس پر استقامت مانگنی چاہیے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آئندہ بھی سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ